اگرچہ بُتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ اسلام علیکم میں آپ کے سامنے ایک بار پھر ایمن رزوی اور میں آج ایسا مدہ لے کر آئی ہوں جو ہماری قوم کو اسلام کو بھارت کی ایک تک کو بھارت کے سمیدھان کو تار تار کرتا ہے اس کے لیے پہلے آپ کو شاہین باق لے کر چلتی ہوں جب شاہین باق کا پروٹسٹ اسٹارٹ ہوا تھا تو وہاں پر ایک بھٹکتی آتما پائی جاتی تھی جو ہر ایک سے خوش آمد کرتا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں میرا انٹرویو کروا مجھے سٹیج پر بلوا اور اس بھٹکتی آتما کا دیش دروی آتنگوادی کا نام تھا سنت یوغراج سنت یوغراج ایک ایسا آتنگ کی سنگٹن کا سربراہ ہے جس کو بنانے کے اندر تمام یوگدان مسلمان یوٹیوبرز کا رہا دور دور کے اس کا انٹرویو لینے جاتے تھے اور یہ کہتا تھا کہ میں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہوں اسلام بہت اچھی سیکھ دیتا ہے یہ بھگوا چنٹو جب بھی دور دور کر چل لارہا تھا جب رام بندی شرانیاس کا آگمن ہو رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ موڈی جی میری چتا کے اوپر سے جائیں گے جانے نہیں دوں گا مسجد کو شہید نہیں ہونے دوں گا تو یہ بھگوا چنٹو اور بھٹکتی آتما سنت یوغراج اتنا گر گیا ہے اتنا گر گیا ہے کہ یہ بھارت کی ایکتا اور اکھندتا کو سیندھ لگا رہا ہے آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس آدمی کو آپ نے بنایا آج یہ اسلام کو گالیاں دے رہا ہے آج یہ رسول پاک کو گالیاں دے رہا ہے اس کی ویڈیوز جا کر دیکھیں نپور شرمہ نے تو کچھ کچھ ہی کہا ہوگا یہ رسول پاک کی شان میں تمام غستاخیاں انجام دے رہا ہے انہیں بلاتکاری بول رہا ہے ان کو آتنگوادی راکشس نہ معلوم کیا بول رہا ہے یہ خبیص انسان یہی نہیں رکا یہ باقاعدہ تلواری بات رہا ہے جن تلواروں کے ریٹ اس نے ساڑھے بارہ سو رکھیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ مست ہو کر ہر ہندو بھائی کو تلوارے لے کر جانے چاہیے تاکہ مسلمانوں کو کٹا جا سکے اور ان تلواروں کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھارہ سرکار نے گرہم منترالے نے ان کا لائسنس اپروف کر دیا اور ہر ہندو کے گھر میں یہ ہونا چاہیے آپ لوگ کہاں ہیں آپ لوگ جو ایک تاکی بات کرتے ہیں آپ لوگ کہاں ہیں اس وقت مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں سننے کو تیار نہیں ہیں اس وقت بھارت کا مسلمان باروت کے ڈھیر پر بیٹا ہے جنوسائیڈ کے لیے پورا تیار ہے اور اس جیسے بھگوا چنٹو سنتیو وراج جیسی بھٹکتی آتمائیں پورے سماد میں گندگی پھیلا رہے ہیں لیکن ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے وہ ویڈیو تمام جگہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں لیکن اگر نظر نہیں آ رہی ہے تو بھارت کے ایڈمیسٹریشن کو بھارت کی پولیس کو بھارت کے جو لوگ ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں یہ غازے باد میں رہتا ہے اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اس کو بنانے والے تمام مسلم یوٹیوبرز کا یوگدان رہا ہے کتنی بار اس نے مجھ سے خوش آمد کریں ایمن ڈیز بھی میرا انٹریویو کروا کسان مومنٹ میں آتا تھا بھٹکتا پھٹتا تھا کہ میں کوئی ایسا چینل مل جائے جہاں پر میں بھونکوں کسانوں کے حقی بات کروں مسلمانوں کے حقی بات کروں تو یہ لوگ وہ ہیں جو نفرت سیٹ کرنے کے لیے ہر لیمٹ کروس کر سکتے اور ان کو پتا ہے کہ سب سے ایزی چکا مسلمان ہیں اسلام کو گالی دو رسول پاک کو گالی دو تو تم رات و رات پاپلر ہو جاتے ہو اس پر کاروائی ہونی چاہیے یہ غازے باد میں رہتا ہے اور ایک عیاش قسم کا آدمی ہے آپ کو تو پتا ہے جتنے بھی سنت مہنت پجاری جتنے ہوتے ہیں علاتکاری بلاتکاری ہوتے ہیں جتنے آپ دیکھیں بابا رام رحیم چنمیانن آپ دیکھیں نرسیمہ سارے کے سارے بلاتکاری ہیں آپ بلاتکار کرتے ہیں کرو کیونکہ شاسن پر شاسن کا آپ کے اوپر سایا ہے لیکن جس طرح یہ تلوارے بات رہا ہے ساڑھے بارہ سو روپے کی تلوارے دے رہا ہے فری ہوم ڈیلیوری دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کاٹو ہندو راشٹ بناو مسجدوں کو شہید کرو اور رسول پاک کو گانیاں دے رہا ہے اس والی بات پہ آپ تمام لوگوں کو سنگیان لینا چاہیے ایکشن لینا چاہیے اور ایسے لوگوں کا سماجی بحشکار کر کے ان لوگوں کو جیلوں میں سڑھانا چاہیے جو لوگ بھارت کا محول خراب کر رہے ہیں بھارت کی انسانیت خراب کر رہے ہیں بھارت کے مسلمانوں کا جینا حرام کر رہے ہیں تو آپ تمام لوگوں کو ایسے لوگوں کو بحشکار کرنے کے ساتھ ایکسپوز کرنا چاہیے اور ان کا پرمننٹ ٹکانہ جیل ہونا چاہیے ان پر یو اے پی اے دیل درو کے مقدمے لگنے چاہیے کھلم کھلا کس طرح یہ آن لائن ہتھیار بات رہا ہے اور صاف کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کے کام آئیں گے بھائیو ہندو راست بناو یہ ایسا نعرہ دے رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کی غیرت جاگے گی اور آپ اس پر ایکشن لیں گے اور اس پر ایف آئی یرن لانچ کرائیں گے